اسلام علیکم دوستو سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائیں کے خدمت میں حاضر ہوں آج انیس ستمبر دوازار اکیس اور اتوار کا دن ہے اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینج کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈی لنک کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تازہ کرنسی ریٹس اور دوسرے معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جیسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو ہبا یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات فوری بینگ سے کریں گے تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے بتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھائیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیانوے پیسے کا اگر بات ہو جائے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے اٹھاتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تریالیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پچپن پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھار پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ویسٹرن یونین کے بارے میں تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے بائیس پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے تیس پیسے بنگلدیش کے لئے بائیس ٹک کا باون پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھارہ پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پانچ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چپن پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا چالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اکتالیس پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے بیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستاون پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹکا 41 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 43 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لئے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 44 روپے 28 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 32 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹکا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 44 روپے 22 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 37 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹکا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوئک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوئک پی پاکستان کے لئے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 94 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 25 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹکا 32 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 74 پیسے کا لquess کے لئے ذوć Relic بی جب تکا ہے اگر انڈیا میں تو سعود ایرسال پاکستان کے لئے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 44 9 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 30 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹکا 31 پیسے اور ڈیاب پاکستان کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ جائے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریل کا ریٹ جائے رہا ہے چوالیس روپے بائیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا باون پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ جائے ریٹ جائے ریٹ جائے روپے اٹھا